بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تسانیز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ میوز رہو ناظرین گزشتہ روز ڈی ایچ اے فیز فائف میں بیوٹی پولر کے باہر ایک خاتون کو گولیاں مار کر لہو لہان کر دیا گیا اور بعد میں پھر یہ پتا چلا کہ خاتون جو ہے اس کی شوہر کے ساتھ کوئی نچاکی چل رہی تھی جس کی وجہ سے اسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے چھے گولیاں لگنے کے باوجود بھی خاتون جو ہے وہ بچ گئی ہے اور اس کا ہوسپٹل سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ انہیں کن لوگوں سے خطرہ تھا خط بھیجا گیا ان کے سیلون پہ انہیں ٹیلی فون کے اوپر تھریٹ کیا جا رہا تھا اور کون لوگ ہیں کہ جو ان کی جان لینا چاہتے ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ جینا چاہتی ہیں تو سو یہ خاتون زینب جمیل جو ہیں یہ ویسے تو کچھ عرصہ پہلے تک شو بیس سے وابستہ بھی رہی ہیں اور انہوں نے جیو ٹی وی چینل وقت چینل کے اوپر انکرنگ بھی کی ہوئی ہے سو یہ انکر بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے موڈلنگ بھی کرتی تھی پھر انہوں نے کچھ ڈراماز بھی کی گئے اور دوہزار بیس میں پھر ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ وہ اسلام کے لیے مذہب کے لیے جو ہے وہ شو بیس کو خیر آباد کہہ رہی ہیں اور وہ یہ جو شو بیس سے ریلیٹڈ ہے جہاں بھی کام کرتی رہی ہیں وہ ڈراما انڈسٹری تھی وہ موڈلنگ تھی وہ ساری چیزیں انکرنگ بھی جو ہے انہوں نے چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر اب ان کا جو انسٹرگرام ہے یا ٹک ٹاک پہ انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے وہاں بھی ان کے کچھ ویڈیوز وغیرہ گزشتہ دو تین مہینے سے اپلوڈ ہو رہی تھی خاتون جو ہیں ان کا بیان ہوسپیٹل سے سامنے آیا ہے جو کہ انہوں نے پولیس کو ریکارڈ کروایا ہے میں پہلے وہ آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ بیسکلی وہ بیان میں کیا کہہ رہی ہیں اور کون لوگ ہیں جسے انہیں خطرہ ہے اور یہ بلکل دکیٹی دیکھتی ہے کیونکہ وہاں جو گار میں تھا وہاں اس سے بولا ہے کہ یہ لنکھیں آپ کو بھول کر رہے ہیں جسے انہوں پر بھول ہے اور یہ شریفت میرے اوپر وډٹ لائے آپ کے ساتھ مریوں بھولوں سے کے ساتھ مہینے دعایا شریف ہے اسی چیل سنتی کو وہ ہے جو کو اتراہا جائے اور بھولیس ہے اور رجعہ بھولیس ہی سی جسی جس مجینہ سے تھی خاربردی ہے کیونکہ جنہوں نے مجھے دھمتی جی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جس پولیس کو تو ایڈوانز کرو گی وہی سے شکت آتا ہے تجھے شکت کرے کے تو جی ناظرین یہ زینب جمیل کے آپ کو میں نے سنائی ہے جو کہ انہوں نے پولیس کو ریکارڈ کروائی ہے کہ انہیں خطرات ہیں ان کے جو شوہر ہیں بالخصوص ان کا نام لینے سے وہ خود بھی قطرہ رہی ہیں اور جو ان کے مامو ہیں جو مدعی بنے ہیں اس مقدمہ میں مدعی مقدمہ بھی ہیں وہ بھی ایف آئی آر میں ناملوم قاتلوں کے بارے میں انہوں نے منشن ضرور کروایا لیکن ہسمن کا نام جو ہے وہ نہیں لکھوایا کہا یہ جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے ہسمن جو ہیں زینب جمیل کے وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں کافی پیسے والے ہیں مالدار ہونے کی وجہ سے ان کی اپروچ دور دور تک ہے رسائی دور دور تک ہونے کی وجہ سے ڈرتے یہ لوگ بھی ان کا نام نہیں لے رہے ہیں سو زینب جمیل جو ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذاتی اداوت ذاتی رنجش کا معاملہ لگ رہا ہے جس طرح کی یہ واردات ہوئی ہے سو ان کو قتل کرنے کے حوالے سے یہ جو دو ملزمان ہائر کیے گئے تھے جنہیں کہ شوٹر کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی وہ شوٹر تھے انہوں نے اپنی طرف سے تو ان کی جان لے لی تھی کیونکہ پورا میکزین انہوں نے ختم کیا جیسے ہی انہوں نے پولر کے باہر آ کے اپنی گاڑی روکی دروازہ کھول کر جو سیسی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک حملہ آور آتا ہے دروازہ کھولتا ہے چھے فائر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ فوراں وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے اس کے چھوٹے بچے ہیں زینب جمیل کے اللہ نے اس کی زندگی بچا رکھی تھی اور وہ بچ گئی ہے کافی کریٹیکل صورتحال ہے اس کے باوجود انہوں نے حمد کی اور اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ خود ہسپیٹل پہنچی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے سو ملزمان جو ہیں ان کو ریسٹ کرنے کے والے سے وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں حکومت پنجاب سے کہ اس کو اس کے جو ملزمان ہیں اصل جو ملزمان ہیں ان کو بیسکلی ریسٹ کیا جائے گزشتہ روز جیسے کہ ڈی ایچ اے فیس فائف میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خاتون کو کس نے گولیاں ماری ہیں یا کوئی ڈکیتی کا معاملہ ہوا ہے کوئی ڈکیتی کرنا چاہ رہا تھا اور اس وجہ سے گولیاں مار دی گئی مضاحمت پہ لیکن اب ایک چیز واضح ہوگی ہے کہ یہ ڈکیتی وغیرہ نہیں تھی کیونکہ گارڈ جو ہے اور جو وہاں کے قریبی لوگ ہیں پولر کے اردگیر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دونوں حملہ آور ہیں یہ کافی دیر سے قریبی پارک میں مجود تھے اور زینب جمیل کا ویٹ کر رہے تھے اور جو زینب کا گارڈ ہے وہاں پہ بیوٹی پولر میں اس نے بھی زینب کو کال کر کے بتائی تھی کہ یہ دو لڑکے جو ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی حملہ آور ہیں یا مجھے قتل کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں سو جیسے ہی اس نے آکر گاڑی روکی وہ بھی گاڑی کے اندر ہی تھی یعنی گاڑی سے باہر بھی نہیں نکلی وہیں پہ گولیوں کی بچار کر دی گئی دو گولیاں چہرے پہ چار گولیاں گردن اور بازو پہ لگی لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے جسے زندگی دینا چاہے تو اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اینیوے اگر زینب جمیل کے حوالے سے میں بات کروں تو انہوں نے اپنا موڈلنگ وغیرہ سے آغاز کیا تھا اس کے بعد یہ جیو اور وقت چینل کے اوپر بطور انکر ذمہ داری انجام دیتی رہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تین چار ڈراماز میں بھی کام کیا اور پھر انہوں نے دو ہزار بیس میں اناؤنس کیا کہ یہ شو بیس سے مکمل کنارہ کشیخ پیار کر رہی ہیں اور اسلام اور مذہب کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ رہی ہیں سو اس کے بعد ان کی دو ہزار سترہ میں شادی ہوئی اور ان کے دو بچے بھی ہیں چھوٹے بچے ہیں اور جیسے کہ وہ انٹرویو میں بھی بتا رہی ہیں جو بیان دے رہی ہیں پولیس کو کہ میں اپنے بچوں کو لنچ کروا کے نماز پڑھ کے اپنے بزنس پہ آئی تھی یعنی کہ سیلون چلاتی ہوں اور وہاں پہ پھر مجھے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا سو یہ جو حملہ آور ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلیک کپڑے پہن رکھے تھے اور بلیک ہی ماسک انہوں نے لگا رکھے تھے سیسے چیوی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ وہاں سے فوری طور پر موٹر سائیکل چھوڑ کر چلے گئے پسٹل بھی وہیں پہ پھینگے لیکن جو موٹر سائیکل ہے اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ چوری کا ہے اور زینب جمیل کے جو مامو ہے ان کی مدیت میں جو پچہ درج کیا گیا ہے اس میں بھی یہی منشن کروایا گیا ہے نام علوم حملہ آورو کے حوالے سے جو زینب کا شوہر ہے اس کا نام جو ہے فی آر میں منشن نہیں کروایا گیا لیکن پلیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ زینب جمیل کے جو شوہر ہیں انہوں نے یہ کروایا ہے اور کیونکہ میاں بیوی میں پولیس کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے تقریباً تین سال کے عرصے سے اختلافات چل رہے ہیں زینب جو ہے وہ اپنے بچے لے کے اپنی امی کے گھر میں رہ رہی ہے اور شوہر سے شاید بچے وغیرہ بھی زیادہ نہیں ملتے تھے سو زینب نے جو ہے وہ جس طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے شو بیس کو چھوڑا تھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے پریشرائز کرنے کی وجہ سے اس نے شو بیس کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنا پولر وغیرہ چلاتی تھی شوہر کے ساتھ اس کے معاملہ سیٹل نہیں ہوئے بچے ہونے کے باوجود جو ہے وہ انہیں ان سے سیپرٹ ہو کر یعنی ان کی آپس میں ڈائیووس نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بچے لے کر اپنی والدہ کے گھر یعنی میکے میں جا کے رہ رہی ہیں اور شوہر جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل تھریٹ کر رہے تھے اور یہ جو لیٹر وغیرہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میرے سالون میں لیٹر بھی بھی بھیجا گیا ہے تو اس طرح کی دھمکیاں کافی عرصے سے انہیں دی جاری تھی لیکن زینب نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنا کام وغیرہ کرتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ سال پہلے ناک کی سرجری بھی کروائی تھی اور سرجری کروانے کی وجہ سے یہ کافی زیادہ لائم لائٹ میں بھی رہی اور ابھی بھی جو صورتحال ہے اس وقت ان کی جو ان کے چہرے کے اوپر گولیاں لگی ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے جو ویڈیو سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ گہرے زخم آئے ہیں اور بینڈیج وغیرہ لگا رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بازو اور گردن میں گولیاں لگی ہیں وہ بھی گولیاں جو ہیں وہ نکال دی گئی ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جو شوٹرز ہیں جن کو بھیجا گیا تھا ان کے لیے روٹ ٹریک جو ہے وہ لگا کے اس کو ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ ملزمان کو جلد جل جو ہے وہ ریسٹ کیا جائے اور سالون کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ نکال پوش لڑکے جو ہیں یہ ایک دو روز پہلے بھی وہاں پہ آئے تھے چکر لگانے کے لیے اور یہ کافی دیر وہاں پہ رہے اور اس کے بعد واپس سلے گئے لیکن گزشتہ روز یہ آئے اور واپس نہیں گئے اور قریبی پارک میں یہ انتظار کرتے رہے کہ کب زینب آئے اور اندھا دون تیری انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے ساتھ مریم نواز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کیس کو جو ہے اس منطقی انجام تک پہنچائیں اور ملزمان کو بیسکلی اریسٹ کیا جائے اور ویسے ایزا چیف منیسٹر خاتون بھی ہیں مریم نواز جو ہیں اور وہ اس کو ایزا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سالو کریں کیونکہ لہور میں اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اور بالخصوص ڈی ایچے میں کہا جاتا ہے جی بڑی سیکورٹی ہے سی سی ٹی وی کامراز جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں مانا کہ سی سی ٹی وی کامراز نصب ہیں ہر جگہ پہ لیکن سیکورٹی کو کوئی انتظامات نظر نہیں آتے کہ جس کا مرضی دل چاہتا ہے وہ پسٹل اور اس طرح کی چیزیں لے کے جس کو مرضی شوٹ کر دیتا ہے یہ ڈی ایچے میں کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی کافی سارے واقعہ سامنے آ چکے ہیں سو یہ جو کیس ہے اب بھی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے جلد ملزمان تک پہن جائیں گے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ملزمان تک پہن چکے ہیں اب بھی فردر اس کی اپ ڈیٹس جو آئیں گے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گے زید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انویسٹیگیٹس آپ کو ملتی رہیں